قیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر حاضر ہوا ناظرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کچھ صورتحال ہے الگ الگ طرح کیا الجزیرہ نے بھارت میں بہت ساری چیزوں کو اٹھایا ہے کوویت کے ایک ایمپی نے جو اس وقت بھارت میں ہورے نائنصاف کی خلاف لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں ناظرین گرامی ادھر جنوب افریقہ میں سہلاب سے ہلاکتوں کی تعداد میں لگاتار اضافے کے خبریں آ رہی ہیں تو کرناٹک میں مسلمانوں پر تشدد کے خلاف بی جی پی کے اندر بھی اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں کھرگون تشدد کی ایک اور تازہ ویڈیو آئی ہے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ پولیس کی ظلم و ستم آخر کس حد کو پہنچ گئی ہے برکلین شہر کے سبیر سٹیشن پر اندہ دنگ فائرنگ کی وجہ سے کتنے افراد ہلاک ہوئے اور کیا کچھ ہو رہا اس وقت غیرت کے نام پر بھیڑ کی موجودگی میں باپ اور بھائیوں نے ایک طالبہ کو کلاری سے مار کر کے کارڈ ڈالا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی یہ سب میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات کے ساتھ رکھوں گا سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے تو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے لگاتار ویڈیوز یہاں کی تصویریں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑے بڑے پیمانے پر الحمدللہ اللہ تعالی یہاں پر اس بستیوں میں کام دے رہا ہے جو پہاڑیوں کی اونچا یوں میں رہتے ہیں ان تک جو ہے الحمدللہ ہماری ٹیم راشن وغیرہ پہنچانے میں کامیاب ہو رہی ہے اور آپ کے امانتیں مستحقین تک پہنچ رہی ہیں نیچے نمبرات دیے جا رہے ہیں مزید بستیوں تک پہنچنا ہے آپ جیسے جیسے تاؤن کریں گے اسی طرح سے ہم یہاں کے لوگوں تک پہنچنے میں حملوں کے لئے آسانی ہوگی لہٰذا جو ہے جن لوگوں نے ابھی تک اس چیز میں حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور اس چانب توجہ کریں اور جو نمبر یہاں پر نہیں آ جا رہا ہے وارس اپ کا یا اس پر کال کر لیں یا وارس اپ پر میسیج کر دیں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی ناظرین کے رامی تفصیر اور ویڈیوز بہت سارے آتے ہیں لیکن وقت کے تنگ دامنی کی وجہ سے ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں پاتے اور جی آپ کی پتا ہے یہ سب دکھانے کا مقصد صرف آپ کو اتمنان ہو کہ آپ کے امانتیں صحیح لوگ تک پہنچ رہی ہیں بڑے پیمانے پر الحمدللہ اس وقت کاروائی ہو رہی ہے بھیکیف ناظرین گرامی آئیے خارگون میں ابھی تک پولیس کی زیادتی جاری ہے ناظرین گرامی اس نوجوان کو دیکھ لیجئے گا اس نوجوان کو اس قدر آج پیٹا گیا کہ اس کو بے ہوشی کے حالت میں چھوڑ کر کے پولیس چلی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایم پی کے کاروگون میں آج پولیس اس کے گھر میں گسی شاہد خان کے گھر میں گسی خواتین کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کی ان کے ساتھ بدتمیزی کی ان کے ساتھ پوری طرح سے جو ہے غیر انسانی سلوک کیا اور پھر اس نوجوان کو اس قدر مارا گیا کہ وہ بے ہوشی کے حالت میں اس وقت پڑا ہوا ہے اور اس کو پانی پھینک کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تازہ ترین ویڈیو اس وقت ناظرین گرامی آئی ہوئی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کارگون میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں لوگ ڈر کے مارے گھر بار سب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں لگاتار جو ہے اس وقت مسجد میں یہاں کے لوگ پناہ لے رہے ہیں اور یہ ایک مقامی کارگون نے یہاں کے نیشنل ہیرارڈ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کیے اس میں مسلمانوں کو مسجد کے فرش پر لیٹھا ہوا دکھایا جا رہا ہے تشدد کے وقت جائوکو سے بھاگ کر اپنے جان بچانے والے ایک مسلم خاتون نے بتایا کہ فسادیوں نے اس کا گھر تک جلا دیا معامل ملازمت کر رہے ہیں اپنے خاندان کی پرورش کرنے والے اس خاتون کا ماننا ہے کہ میرا پورا گھر جلا دیا میری تین بیٹیا ہیں اب ہم مسجد میں سونے کے لیے مجبور ہیں اب چاہے تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ کیا اس وقت خرگون کے حالتیں ہیں میں پھر آگے بڑھوں گا کیمرا پوٹو یہ کے پاس میں ہے ہم ایس آپ کہاں رہے تھے رہیمپورا رہیمپورا کون سے خرگو مہلے میں رہیمپورا سرگون مغل ویڑی کیا ہوا آتشا گھر میں آگ لگا تو پورے گھر میں کیا کیا نقصان ہوا بہت سکتان ہو گیا پورا دروازے گلتا ہے سمتہ سامان پر جمتا ہے کتنے بچے آتے تین بچے آتے ہیں کتنے لڑکے ہیں لڑکے میں یہ تین لڑکیاں ہیں دو سکتے تھی لڑکوں کو لے کے دوسر جگہ سو رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں مزدوری کا ایس کر لے تھا ہوں اچھا ابھی کہاں ہیں ہم دوسر جگہ سو رہے ہیں مزدر میں بچوں کو لے کے تو پورے سامان تو یہ ہے کہ مدد کریں ہم بھی یہ پریسان نہیں کریں یہ ساتھیں ہمیشہ ناظر نگرامی کرناٹک کے شمگا میں آج جو وزیر ایشور اپا ہے جس میں مختلف قسم کے الزامات لگے ہیں اس سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں کانگریس کارکنان اور بی جے پی کارکنان کے درمیان میں جھڑپ دیکھنے کو ملی ہے یہ ایک تازہ ویڈیو وہاں سے آ رہی ہے جس میں لگاتار دونوں گروپ آپس میں بھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طرف جو ہے بی جے پی کے کارکنان تھے دوسری جانب کانگریس کے ترجمان تھے اور جو ہے لگاتار کانگریس کے کارکنان احتجاج کر رہے تھے اس درمیان میں سب کے سب لوگ آپس میں بھڑ گئے ہیں ناظر نگرامی ایشور اپا کی سلسلے میں ساری تفصیلات ہم نے ماننی پرائیمٹر میں رکھایا کہ کس طرح سے جو ہے ایک بی جے پی کارکن اور ہندو یہ وہ واہنی کے ایک سیکریٹری کہ خودکشی کے معاملے میں جو ہے بی جے پی لیڈر پر الزامات لگ رہے ہیں کہ اسی کے وجہ سے سارے حالات بنے ہیں ناظر نگرامی ہندوستان میں اور بھارت میں جو حالات بنائے جا رہے ہیں اس سے اب پوری طرح سے عالمی سطح کے میڈیا بورے زور و شوروں کے ساتھ جو ہے اس وقت اس خبر کو پیش کر کے عالمی سطح پر بھارت کا نام اس وقت آ رہا ہے کہ وہ کس قدر مسلمانوں کے لئے اس وقت جو ہے غیر محفوظ ٹھکانہ جزیرہ کی تصاویر ہم دکھا رہے ہیں ویڈیو تو آپ کو دکھا نہیں سکتے الجزیرہ نے حال ہی میں رام نومی کے موقع پر جو کچھ ہوا خارگون میں جو کچھ ہوا مختلف مساجد کے سامنے جو ہنگام آرائی ہوئی اور اس کے علاوہ کانگریس کے اسمبلی حال میں جو کچھ امریکہ کے اسمبلی حال میں الہان عمر نے جو کچھ کہا ساری چیزوں کو ملا کر کے بڑے پیمانے پر اس چیز کو دکھانے کی کوشش کی ہے ایک طرف الجزیرہ کی یہ ریپورٹ ہے جس میں مسلسل یہ دکھانے کی کوشش کی گئے کہ مسلمانوں پر کس طرح ازل مستم ہو رہا ہے تو وہیں پر ڈاکٹر عبدالعزیز الساقیوی جو کوئیتی پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی بھارتی مسلمان پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کر کے پریس کانفرنس میں صاف اور واضح طور پر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ قابل مضمت ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں بحث کی جائے گی یہ کہتے ہوئے اس وقت بھارت پوری طرح سے بالخصوص عرب ممالک میں اس وقت مسلمانوں کی تعلق سے بدنام ہو رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے اور الگ الگ پیمانے پر اس وقت بھارت کے مسلمان پر ہو رہے اس سلسلے میں آواز اٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ایک طرف یہ حالات ہے تو دوسرے جانب دو تصویریں دیکھ لیجی ایک کمپنی کے ناظنگرامی ڈوبے جا کر کمانا چاہتی ہے ایک کمپنی لیکن صرف ہندووں کو لے جانا چاہتی ہے دیکھیں کہ کس قدر جو ہے یہ لوگ پیسہ پیٹرول سب مسلم ممالک سے چاہیے سارا کچھ وہاں سے کمائیں گے لیکن کھلائیں گے صرف اپنے ہندووں کو اس طرح سے جو ہے ایک کمپنی کے جانب سے ایک ایڈ جو دیا گیا تھا سیفٹے آفیسرز کے لیے اس میں جو ہے ہندو کینڈیڈیٹس آن لیکن اپلائی کا نام سے یہ ہونے کے بعد اب یہ چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس کمپنی کے سلسلے میں ڈوبے سعودی میں جو موجود لوگ ہیں وہاں کے متعلقہ افراد کو ضرور ٹیک کریں کہ اس کمپنی نے جو صرف غیر مسلموں کو جو ہے ترجیح دینے کی بات گئی ہے تاکہ اس کا پورا کا پورا جو پرمیشن ہے اجازت نامہ ہے وہی منسخ کر دیا جائے ڈوبے حکومت کی جانب سے وہاں کے متعلقہ آپ سران کو یہ ساری چیزیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جا کر کے مسلم ممالک میں کمائیں گے لیکن مسلمانوں سے جو ہے دشمنی رکھیں گے کہا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے ناظرین گرامی اگنی ہوتری کے بالے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کشمیر فائلز جس نے فلم بنائی اس نے ایک اور جھوٹ پھیلانی کی کوشش کی ہے ایک لیٹر ہیڈ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جس میں لشکر اسلام کے نام سے ایک جو ہے لیٹر تیار کیا گیا ہے اس لیٹر کو شیئر کرتے ہوئے اس اگنی ہوتری کا ماننا ہے کہ کافروں کو کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں لشکر اسلام کی جانب سے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ آرگونیزیشن جو ہے وہ ہندوستان کی ہے آپ دیکھئے جو کوئی اس طرح کا دھمکیاں دے گا تو کم سے کم وہ اپنا لیٹر ہیڈ تو آج کل موبیل میں ہی بنا سکتے ہیں کوئی بھی لوگو ڈال کر کے لا الہ الا اللہ کے تو نہ جانے کتنے آپ کو ایمیجز مل جائیں گے کس طرح کھیچا تانیو بھی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے کسی بھی طرح کا سگنیچر نہیں ہے شاید اگنی ہوتری نے خود اس کو ٹائپ کر کے لوگوں میں ہنگامہ خیزی پیدا کرنے کے لئے کچھ کیا ہوگا یہ کہتے ہوئے جو ہے اس کے جھوٹ کو لانے کی کوشش کیا اس کے علاوہ بھی اگر گوگل میں سرچ کریں گے تو لشکر اسلام کی سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو ہزار آٹھ میں اس پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اور تو جب اس پر پابندی آئیت ہو چکی ہے تو یہ آئے گا کہاں سے تو ناظرین گرامی لگتا محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کشمیر فائلز کے نام پر جو جا کر کے کینڈا میں پارٹی کر رہا ہے وہ شخص جو ہے جھوٹ پھیلا رہا ہے اور پندیتوں کے نام پر کروڑہ کروڑ روپے کاما کر کے بیرون ممالک میں جا کر کے آیاشی کرنے والا یہ ڈائریکٹر اس وقت مسلمانوں کو لگاتار بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی تازہ مثال جو ہے اس نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے اس کو اس وقت شیئر کرتے ہوئے یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ کہ کہتے ہوئے اس نے جو ہے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے ویویک رنجن اگنی ہوتری جس نے دکشبیر فائلز جو ہے فلم کی ڈائریکشن کی ہے آئیے ناظرین کی رامی اب چلتے ہیں حیدر آباد میں رام نبوی کے موقع پر جس نے مسلمانوں کو کھلم کھلا دھمکیاں دی تھی اس منحوس چہرے کو تو آپ جانتی ہوں گے راجہ سنگھ اس کا نام ہے اور حیدر آباد کو آگ کے دہانے گھو پورے اور وہاں کے لوگوں کو بھڑکا کر کے مسلمانوں کے خلاف پورے حیدر آباد کو بربادی کی جانب لے جانے کی پوری تیاری کر چکا ہے اس شخص بی جے پی کا یمیلے راجہ سنگھ اب اس کے خلاف معاملہ درج کر لینے کی تکڑ لیا جانے کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین اگرامی آئیے غیرت کے نام پر کس قدر قتل ہوا ہے اور ظلم کی انتہا ہوئی ہے مراد آباد کے بھوجپور تھانہ علاقے کے تحت ایک گاؤں میں غیرت کے نام پر قتل کا ایک سنسنی قیز واقعہ سامنے آیا بدھ کی صبح عاشق کے گھر پہنچنے والی لڑکی کو اس کے والد اور بھائیوں نے کلاڑی اور چاکو سے وارکر کے قتل کر دیا اس واقعے سے گاؤں میں سنسنی پھیل گئی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر پوشماتم کے لئے بیج دیا ہے ملزم باپ اور بھائی واقع کے بعد سے گاؤں سے فرار ہیں پولیس کے مطابق بھوجپور تھانہ گاؤں کے رہنے والے ایک کسان کی سترہ سالہ بیٹی بارویں جماعت کی تعلیبہ تھی بتایا جا رہے کہ تعلیبہ کا گاؤں کے دوسری برادری سے تحرکنے والے اٹھارہ سالہ نوجوان کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا بدھ کی صبح چھے بجے لڑکی عاشق کے گھر پہنچی وہیں بیٹ گئی اس نے اسرار کیا کہ اپنے عاشق سے شادی کرے گی یہیں رہی جس نے نوجوان کے گھر والوں میں کوہرام مچ گیا موجوان کا باپ گاؤں کے پردان کے گھر پہنچا اس نے پورے معاملے کی جانکاری دی بتایا جا رہا ہے کہ پردان نے لڑکی کے والے سے فون پر بات کے اپنے بیٹی کو سمجھانے کے بعد اسے واپس لے جانے کو کہا لیکن لڑکی کے والد اور بھائی نہیں آئے انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی بیٹی کو سمجھا کر اسے گھر واپس بھیج دے پردان اور دیگر گاؤں والوں کے سمجھانے کے بعد طالبہ نے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا اسی دوران لڑکی کے گھر والے وہاں پہنچ گیا انہوں نے طالبہ کو سمجھانے کوشش بھی کی لیکن وہ اپنے اسرار پر وزید رہی اور اس نے گھر واپس آنے سے انکار کیا تو پھر اسی دوران طالبہ کے والد اور بھائی ہاتھوں میں کلاری اور چاکو لے کر موقع پر پہنچے انہوں نے لڑکی کو وار کر کے قتل کر دیا جس کی وجہ سے لڑکی موقع پر ہی دم توڑ گئی ہے ناظرین گرامی کتنا بھیانہ کے واقعہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ غیرت کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے آئیے ناظرین گرامی ادھر دھرم سنسد کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے اتراکنڈ حکومت سے اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے جہاں سپریم کورٹ نے بدھ کو اتراکنڈ کو حکم دیا ہے کہ وہ دھرم سنسد معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں عدالت میں اسٹیٹس رپورٹ پیش کرے گوشتہ سال ہر دوبارے منقضہ دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف اشتہال انگیز بیانات دیے گئے تھے اس کی بازگرش ہندوستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ممالک میں بھی سنائی دی تھی اس معاملے میں پولیس نے مقدمہ درچ کر کے داسنا مندر کے مہنت یتی نرسنگانن جو منحوس اور مردود اور ملعون ہے اس کو گرفتار کیا تھا لیکن بعد میں انہیں زمانت بھی ملی تھی ناظرین گرامی کھرگون تشدد کے سلسلے میں دگویجائی سنگھ پر پانچ ایف آی آر درج ہوئے ہیں ٹیوٹر اکانٹ بن کرنے کا بی جے پی کا مطالبہ سامنے آیا ہے تاکہ وہ اپنے ظلم و ستم کی کہانیاں چھپا سکیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھرگون کی جتنی بھی سچائی اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ سب کے سب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی سامنے آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی بی جے پی اپنے ظلم و ستم پر پردہ ڈالنے کے لیے سوشل میڈیا کو پوری طرح بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے سنگھ کے خلاب بھوپال کے پرکاش مانڈے کی شکایت پر منگل کی شام کو مقدمہ درج کیا گیا تھا جبکہ خبر ایجنسی پی ٹی اے کو ایک افسر نے بتایا کہ چار مزید افعیار منگل کی رات کو گالیار جبلپور نرمدہ پورم اور ستنا میں درج کی گئی ہے کانگریس کی سینے لیڈر دگویجے سنگھ کے خلاب بھوپال سمیت ریاست کے پانچ شہروں میں مدیہ پردیش کے خرگون میں رام نومی پر تشدد سے متعلق ٹویٹ کرنے پر افعیار درج کی گئی ہے ناظرین گرامی جنسطہ کی ریپورٹ کی مطابق ریاستی بی جے پی صد وی ڈی شرمان اسمالی پر انہیں ان کی پارٹی کو گھیر لیا ہے یہ الزام لگا گیا ہے کہ سنگھ ہمیشہ سازشوں میں ملوث رہے ہیں کانگریس کی عبوری سربراہ سونیا گاندی نے انہیں تحریکوں کا انچارج بنایا ہے بھائی قیف ناظرین گرامی خرگون میں جو ظلم ستم ہے وہ آپ تو جانتے ہی ہیں لگاتار اس وقت جو ہے مسلمانوں کو پوری طرح سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں جو ویڈیو میں نے بتایا وہ تازہ مثال ہے ادھا ناظرین گرامی مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں جو ظالم و دہشتگرد ہیں اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان میں اس وقت جو حالات بنے ہیں تصادم ہوا ہے اس میں سترہ فلسطینی نوجوان زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں فلسطینی حلال احمر کے جاری کردہ تحریری بیان کی مطابق مغربی کنارے کی شمالی شرط تلکریم میں واقع ہادوری انیویسٹی میں اسرائیلی ظالم دہشتگرد فوجیوں نے فلسطینی مظاہرین پر حملہ کر دیا اور یہ قاون متاثرہ فلسطینی کو ابتدائی طبعی امداد فراہم کی گئی ہے بیان میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالم اسرائیلی فوجیوں نے مداقلت کرتے ہوئے سترہ فلسطینیوں کو زخمی کیا زخمے میں سے دو کو اصلی گولیاں بھی ماری گئی ہیں چوتیس افراد کو گیس بوموں کی وجہ سے دم گھٹنے کے خطرے کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ناظرین اگرامی ماہ رمضان کے آغاز سے ہی ظالم اسرائیلی فوجیوں نے یہاں پر لگاتار فلسطینیوں پر حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کبھی مسجد جاتے ہوئے لوگوں پر نمازیوں پر حملہ کرتے ہیں کبھی تاریب علموں کو جو ہے اپنی ظلم کا نشانہ بناتے ہیں تو کبھی خواتین کو اس طرح سے لگاتار ناظرین اگرامی پوری دنیا خاموش بیٹی ہوئے فلسطینیوں پر جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے ناظرین ادھر ترکی وزارت قومی دفاع نے اطلاع دی ہے کہ بلیو ہوم لینڈ دوہزار بائنس مشق کے دوران دائرے کار میں آگ سونگر سے پہلی بار داگے جانے والے گولہ بارود جس کو یم 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 یل نے اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے جس میں ترکی کے دفاعی سسٹم میں یہ کور کامیابی مانی جا رہی ہے وزارت قومی دفاع کے ٹوٹر ایک ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بلیو ہوم لینڈ دوہزار بائنس مشق کے دائرے کار میں ترک نوی کے انونٹری میں پہلی شامل ہونے والے یم یم یل آگ سونگر سے یم یم یل بران کے ذریعے فائر کیے گئے اور مشرقی بحرے روم کے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے تو ناظرین اگرامی اس طرح سے ایک اور کامیابی ملی ہے ترکی کے دفاعی سسٹم میں جس کو لے کر کے اس وقت ترکی میں اس بات پر جشن منایا جا رہا ہے بھائی قیف ناظرین اگرامی یہ کچھ اہمترین خبریں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیئے مجھے ہم پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو